پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکیٹر عبدالرزاق کا لیاکہ تنسٹی اسپتال ایدرباد کے مختلف شعبہ جات کا دورہ لیاکہ تنسٹی اسپتال ایدرباد و جام شورو کے ڈیریکٹر ایڈمن عبدالسطار جتوئی نے سابق ٹیسٹ کرکیٹر عبدالرزاق کو اسپتال کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا جس میں آئی سی او، اینڈوسکوپی سوٹ، ایڈوانس اینویٹیو اپریشن ٹیٹر، ڈیل ایسیس سینٹر، سی سی ٹی وی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم، پیٹس آئی سی او، پیٹس سرجری وارڈ، تھیلسیمی وارڈ، چلڈرن ایمرجنسی، سرجیکل وارڈ سمیت دیگر شعبہ جات کا دورہ کروایا سابق ٹیسٹ کرکیٹر عبدالرزاق نے اسپتال میں دی جانے والی سہولیات کو دیکھ کر اسپتال انتظامیہ بالخصوص دیریکٹر ایڈمین عبدالستر جتوئی کی تعریف کی اور کہا کہ لیاکہ تینسٹی اسپتال عدرباد میں تمام ترجری سہولیات مریضوں کو فرام کی جا رہی ہیں جو کہ قابل تعریف ہیں اس موقع پر دورے کے دوران لیاکہ تینسٹی اسپتال عدرباد جام شورو کے میڈیکل سپریرین ڈکٹر شائر اسلام جنیجو جبکہ سابق ٹیسٹ کرکیٹر عبدالرزاق کو سن کی روایتی اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا قریب کی اقتدام میں کیک بھی کٹا گیا اس موقع پر سابق ٹیسٹ کرکیٹر عبدالرزاق کا گینا تھا کہ دیکھیں ابھی میں ہیدر آباد لیاکہ تحسپیل موجود ہوں اور یہاں جتنی فزیفر میں دیکھی ہیں بہت زبرست لگی ہیں اور سب سے اچھی بات لگی ہے یہاں پر جتنے بھی غریب پیشنٹ ہیں ان کا بڑا بڑی لکافٹر کی جاتی ہے سپاہی کا بڑا اگزام ہے اور ڈاکٹر جو ہے جتنی بھی نرسے بھی ہیں اور جتنی کی مینجمنٹ کے ہیڈ ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اور کافی کیمریز بھی میں نے دیکھے ہیں اور اس میں بھی کافی اچھائی دولمنٹ ہوئی ہے اور جتنی جیسے اکویمنٹس ہیں جیسے کوئی ایمارائی ہے اور دوسری پیٹی سکین وغیرہ ہے جتنی بھی لیٹس ٹکنولوجی کی مشینریہ یہاں مجود ہے اور ڈیلسیز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں ہر چیز یہاں پہ لکافٹ کی جاتی ہے اور بڑا اچھا لگا اور مریضوں کی بڑی اچھی لکافٹ ہوئی ہے اس موقع پر لیاکہ دنسٹی ہسپتال ہیدر آباد جام شورو کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدال ستار جاتوئی نے کہا کہ گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان ہسپیٹل کو مارڈرنائز بنانے اور اپگریڈ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا اور منسٹر ہیلتھ مسلسل سارے ہسپیٹل سے وزٹ کرتی رہتی ہیں چونکہ ہیدر آباد یہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور بڑا ہسپیٹل ہے یہاں پر سندھ کے تقریباً چھولہ ہیں ازلا سے لوگ علاج کے لیے یہاں آتے ہیں اور وہ ڈسٹرکس ایسے ہیں توائے ہیدر آباد شہر کے باقی مضافات کے اور ان ریموٹ ایریاز کے جو لوگ آتے ہیں وہ فقط قرائے کا بندوبست کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں